بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کن عبدو و ایا کن نستعین السلام علیکم مدینہ اسلام ایک اوفیشل کے سامین اللہ کریم آپ سب کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے آمین سمان معذر سامین کامیاب زندگی کیا ہے اور اس کا ہمارے معاشرے میں کیا تصور ہے اس کی متعلق معلومات آج میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گی مگر ہمیشہ کی طرح بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جزاک اللہ معذر سامین ہم سب مسلمان نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جلے جلالہو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمیں جنت اتا فرمائے ہمارے روزے حج عبادت ان ساری چیزوں کا مقصد بھی حصول جنت ہوتا ہے پول جنت ہوتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سب عبادت کرنے چاہئے ہیں میرے آقا صلات و السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں ہزار مرتبہ دروت پڑھے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے سبحان اللہ معذر سامین ہمارا جب کوئی بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ایک بچے کی نظر میں کامیابی کیا ہے اگر آپ اس کے آگے کھلونے رکھ دیں یا وہ کھلونوں کا تقاضہ کریں تو آپ اس کے آگے کھلونے لا دیں تو اس کی چہرے پر مسکرہت آ جائے گی اور وہ کھلونہ لے کر دوستوں کو بھی دکھائے گا ناچے گا کودے گا گویا اس کو کامیابی مل گئی یہ ہے بچے کی کامیابی ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں کامیابی کیا ہے تو اس کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ اگر وہ پورا سال محنت کرتا ہے اور اپنے امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اور جب وہ آلہ نمبروں سے پاس ہو کر اپنا سیٹیفیکیٹ اپنی مارشیٹ لوگوں کو دکھاتا ہے تو اس کی نظر میں جو کامیابی کا تصور تھا اس کامیابی کے تصور کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتا ہے کسی کے پاس بڑی ڈگری موجود ہے اور اس کے بعد وہ اچھی جوب کی تلاش میں نکلتا ہے اور اسے اچھی جگہ جوب مل بھی جاتی ہے تو اس پروفیشنل ایجوکیٹڈ کے لیے اچھی جوب مل جانا یہ ہے اس کی کامیابی اسی طرح ایک کامیاب آدمی جس نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی آلہ ڈگری حاصل کی اور پھر ایک شاندار جوب حاصل کی اس طرح وہ اس معاشرے کا ایک بہترین فرد بن گیا اسی طرح جہاں اس نے کمانا شروع کیا عمر تھوڑی سی بڑھنے لگی اس کا لٹائل چینج ہوا اسے ایک اچھے پارٹنر کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے بعد اگر اسے اچھی پارٹنر مل گئی اور اس کی شادی ہو گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا یہ ہے اس کی کامیاب زندگی کا راز انسان جس کی بچپن سے خواہش پوری ہو رہی ہے اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے اس کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے پھر سوچتا ہے مجھے اچھا بنگلہ مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں اچھی گاڑی مل جائے تو کامیاب ہو جاؤں میرا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں تو سامین یہ ہے ایک انسان کی کامیاب زندگی اور ہمارے معاشرے میں اس کا تصور اچھی تعلیم حاصل کر لی اچھی جاپ کر لی اچھا لائف اسٹائل بنا لیا اچھا گھر اچھی گاڑی خرید لی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیا کامیاب اپنے آپ کو سمجھنے سے نہیں ہوتا جسے خدا اور اس کے رسول اور قرآن پاک کامیاب کرے حقیقت میں وہی کامیاب ہے آئیے اسے سمجھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت جلے جلالہو فرماتا ہے اے ایمان والوں رکو کرو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں نہ کامیوں سے چھٹکارہ ہو اور کامیابیوں سے ہم کنار ہو جاؤ جہنم سے چھٹکارہ ہو اور جنت کے حق دار بن جاؤ سامین اللہ پاک فرماتا ہے تو کامیابی چاہتا ہے تو سجدے میں چلا جا اور اس سے بڑی کامیابی تیرے لئے کیا ہوگی کہ میرا قرب تجھے نصیب ہو جائے گا یہ ہے اصل کامیابی ہمارے ہاں تو یہ جذبہ ہی نہیں یہ جذبہ ہو تو جب ہی تو یہ کرے گا انسان ہم تو کسی بڑی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں تو اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھڑ اور یہ ہی نہیں بلکہ اس سیلفی کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے سیلیبریٹی کے ساتھ میں نے سیلفی لی ہے در حقیقت انسان اسے سمجھتا ہے اپنی کامیابی عوض سے آزم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کے ناماز ادا کرتے اور پوری رات عبادت و ریاضت میں گزارتے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے ہمیں مقلوق سے کیا کرنا ہم تو خالق کے قریب ہونا چاہتے ہیں سجدہ کر کے خالق سے قریب ہوئے حدیث مبارکہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے کسرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوٹا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یہ ہے معزز سامین ہماری اور آپ کی اصل کامیابی اسی لئے قرآن پاک میں اللہ عز و عجل نے ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہمارا محبوب رب ہے سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا لیکن ہر مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ تذبی کرتی ہے یعنی ہر چیز اللہ کی تذبی اور حمد کرتی ہے لیکن اللہ پاک نے بندگی کے لیے انسان اور جنوں کو چنا اور فرمایا اپنے رب کی بندگی کرو اسی لئے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا جاتا ہے یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کہ وہ اپنی مرضی پر نہیں چلتے تھے خدا کی مرضی پر زندگی گزارتے تھے یہ ہے اصل میں کامیاب زندگی کا راض موزز سامین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تصور چینج کریں اپنی سوچ چینج کریں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں ایک جنگ کے میدان سے اس میدان میں ایک صحابی رسول زخموں سے نڈھال موجود تھے روح نکلنے کے قریب تھی اس عالم میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکار رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جلدی جلدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام جان کنی کے عالم میں ہے روح کفے انصری سے پرواز کرنے والی ہے اور اس موقع پر حضور آپ کو یاد فرماتا ہے آپ جلدی جلدی صحابی کے قریب پہنچے تو وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے اتنے میں حضور ان کے قریب پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا صحابی ٹک ٹکی باندھے حضور کو دیکھ رہے تھے روح پرواز ہونے کو ہے اور وہ صحابی کی زبان پر تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا سبحان اللہ اس صحابی کی قسمت پر قربان جائیے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور روح پرواز کر رہی ہے یہ ہے اصل کامیابی سامین محترم ہمیں چاہیے کہ کامیابی کی سوچ کو کامیابی کی تصور کو کامیابی کی فلنگ کو چینج کریں اور ان سب فنہ ہو جانے والی چیزوں سے بچتے رہیں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے قرآن میں بتائے ہوئے راستوں پر اور ہمارے پیارے آقا صلات و سلام کی پیاری سنتوں پر چلتے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے آخری سفر پر جاتے ہوئے یہ فخر سے کہہ سکیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم نے بھی کامیاب زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان راستوں پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین